ایک پر امن انقلاب لے آئے ہیں اس کے راستے میں جب آپ رکابٹیں پیدا کرتے ہیں تو پھر ایسی سیچویشن پیدا ہوتی ہے جو کشمیر میں ہوئی اور ہم دیکھ رہے ہیں عمران خان صاحب نے بھی کہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں یہ انقریب بنجاب میں بھی ہوگا یہ انقریب باقی صوبوں میں بھی ہوگا اس لیے آج بھی وقت ہے کہ اپنے آپ کو ریکنسیڈر کریں نہیں رہی نائی فیملی کارنر میں گئی نائی بانی پی ٹی آئی کے بعد بھی بلکہ بانی پی ٹی آئی خود چل کے اٹھ کے دو چار مرتبہ ان کے پاس آکے بیٹھے ہیں کیا وجوہات ہیں کیا مسائل جل رہے ہیں جی نعیم پجوتہ صاحب اس میں بتائی بہت شکریہ جی دیکھیں بات یہ ہے کہ جو آپ نے سوال کیا ہے اس کا بھی میں جواب دوں گا اور جو ہوا ہے وہ بھی میں بتاؤں گا سب سے پہلے صبح جو ہے سماعت جب ہوئی ہے القادر ٹرس کیس کی تو اس کے اندر بی بی صاحبہ نے جا کر عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے کہ جس طرح آپ یہ کاروائی کر رہے ہیں اور جس طرح یہ کیس چلا رہے ہیں جیسے نارمل دوسرے کیسے چلتے ہیں ایسے چلائیں جس طرح آپ چلا رہے ہیں لہٰذا مجھے آپ پر اعتماد نہیں ہے اور اس کی یہی ریزن تھی کہ وہ غصے میں تھی کہ آپ نے اگلے دن سماعت ملتبی کی بغیر نوٹس دیئے بغیر بتائے آج آپ نے سماعت رکھی اور رات کو وکیلوں کو جس طرح سمن بھیجوایا گیا کبھی ٹی آئی جی سا فون کر رہے ہیں کبھی نیب عدالت فون کر رہی ہے کبھی نیب کا کوئی آفیسر فون کر رہے ہیں اور کبھی انار کلی کا ایسا چو فون کر رہے ہیں تو کیا ایسے کیس چلائے جاتے ہیں تو انہوں نے عدم اعتماد کیا ہم نے درخواست دی درخواست کے اندر ہم نے یہ کہا کہ جیسے دوسرے لوگوں کی کیس چلائے جا رہے ہیں جیسے کاؤز لسٹ ہے نواز شریف زرداری جیسے ان کے کیس چل رہے تھے اور ان کو ڈیڈیڈ مہینے دو دو مہینے لمبی ڈیٹس مل رہی ہیں تو نارمل روٹین کے مطابق ان کو خاص انسٹرکشنز کی اوپر ٹریٹ نہ کیا جائے تو عدالت نے وہ بات تسلیم کیا اور بدھ کو اس کیس کی سماعت رکھی ہے دوسرا بتایا گیا تھا دیکھیں انہیں یہ تو بتایا گیا نا کہ آپ کی صبح سماعت ہونے جا رہی ہے آپ جو ہے وہ آئیں اور جا کر آپ نے پیش ہونا ہے تو اچانک ہی بتایا گیا نا تو ڈیفینیٹلی یہ ساری چیزیں کی گئیں اور میڈیکل ٹیسٹوں کے حوالے سے میں ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا دیکھیں آج ایک پی ایم ایل این کی رہنماز جو ہیں وہ بات کر رہی تھی کہ یہ بشرب بی بی صاحبہ ایک ڈراما کرتی ہیں یہ غلط بات کرتی ہیں کوئی ایسی بات نہیں تھی تو خان صاحب نے جو ریکویسٹ کی تھی اس کے اندر انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو ٹیسٹ ہیں خون کے وہ شوکت خانم ہسپیٹل سے بھی ٹیسٹ چیک کروائے جائیں بے شک یہ پیمز میں لے کر گئے ہیں لیکن پیمز کے حوالے سے خان صاحب پہلے ہی عدم اعتماد کر چکے ہیں کیونکہ پیمز ہسپیٹل کے ڈاکٹرز بورڈ نے پہلے جو خان صاحب کی اوپر ایک جیلی ایک فیبریکیٹ کر کے ایک رپورٹ شائع کی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ان کے خون میں یہ نکل آیا ہے اس طرح کے اثرات پائے جاتے ہیں تو لہٰذا انہوں نے آج بھی یہ کہا اور بی بی صاحبہ نے بھی کہا ہے کہ میں نے اس لیے ٹیسٹ جو ہے ان کی اجاز نہیں دی کیونکہ جب آپ نے اپنی مرضی کے مطابق فیصلہ دینا ہے اس کی اوپر رپورٹ شائع کرنی ہے تو ہمارے ٹیسٹ جو ہیں وہ شوقت خانم سے کروائے جائیں اور دو تین چیزیں اور جی بی کے حوالے سے اے جے کے حوالے سے انہوں نے بتایا خان صاحب نے کہا کہ ملک کو اس وقت دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ایک ہے فارم فورٹی سیون والے اور دوسرے ہیں جو اس وقت حق کے ساتھ کھڑے ہیں تو جنگل کا بادشاہ اس نے پہلے عدم اعتماد لا کے حکومت ختم کروائی پھر جیلی یہ جو اپنی گلی سے الیکشن جو ہے نہیں جیسکتے تھے ان کو مسنت کی اوپر بٹھایا گیا تو ملک کے اندر اس وقت دیوائیڈ کر دیا گیا ہے ایک طرف حق والے کھڑے ہیں اور ایک طرف فارم ستالیس والے کھڑے ہیں دوسری بات تیسری بات خان صاحب نے جو صحابیوں کی اوپر پابندی لگانے کے حوالے سے مریم نے کوئی بیان دیا ہے اس کی اوپر بھی خان صاحب نے گیری تشویش کا اظہار کیا ہے کہ یہ اس طرح سے اوچھے اتکنڈے کر گی کیونکہ ان کے پاس پرفارمس کوئی نہیں ہے آج کسان اگر اپنے ریٹ کے لیے بات کر رہے ہیں تو اسے اٹھایا جا رہا ہے اور اٹھا کر یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا یہ حل ہے کہ انہیں اٹھا لو تو باس اس کے بعد ان کی آواز بانگ کر دو لیکن پریکٹیکلی ان کے پاس کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے اور جو دوبی لیگز ہیں اس کے حوالے سے خان صاحب نے کہا ہے کہ یہ جو جہدادیں باہر بنا رہے ہیں ملک کے اندر کیوں نہیں بنائی گئے ہیں ملک کے اندر کیوں نہیں انویسمنٹ کی گئی کس سور سے یہ پیسہ آیا کیسے یہ پروپٹی خریدی گئی اور یہ ملک کے باہر ملکوں میں کیوں کرتے ہیں کیونکہ ان کو ملک سے محبت نہیں ہے اسی وجہ سے یہ باہر رکھتے ہیں تاں کہ وہاں پر ان کا پیسہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں تو قانون نہیں ہے لہذا وہاں خفیہ طور پر رکھ لی جائے اور پھر ان کو کوئی پوچھے پوچھے نہیں جلدی انشاءاللہ دیکھیں وہ جلدی لارے ہیں ریفرنس اور خان صاحب نے اس لیے کہا ہے کیونکہ جو ابو الہسنات صاحب ہیں ان کو ایٹی سی کا جج مقرر کر دیا گیا ہے لاہور ہائی کوٹ آج کہہ رہا ہے کہ یہ ججز جو ان کے نوٹیفکیشن کیے جائیں لیکن وہ کیوں نہیں کیے جا رہا ہے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ اور پی ایم ایل این کو وہ سوٹ نہیں کرتے تو لہذا یہ چاہتے ہیں کہ اپنے مرضی کے جج لگائے جائیں خط کا انہوں نے بتایا ہے اور خط کے اندر جو بات ہوگی ہر ادارہ آئین کے مطابق اس کی اپنی جرسڈکشن ہے آرمی کا کوئی کام نہیں کہ وہ سیاسی معاملات میں مداخلت کرے وہ زراعت میں مداخلت کرے وہ دیگر معاملات میں یا کوئی بھی ادارہ یا وہ جوڈیشری کی اوپر پریسر ڈالے تو خان صاحب نے کہا ہے کہ ہم حق قانون آئین کی بالہ دستی کے لیے کھڑے ہیں اور ہم جو ججز اس وقت ڈٹ گئے ہیں کھڑے ہو گئے ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں کیونکہ ان کا قصور صرف یہ ہے کہ انہوں نے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کا گرین کارڈ ہے اور سیکنڈ بات ہی ہے کہ جب جوڈیشل کمیشن کے سامنے یہ معاملہ گیا گیا تھا تو اس کے اندر یہ بات رکھی گئی تھی کہ ان کا گرین کارڈ ہے اور جج بننے کے لیے ہائی کورٹ کا جسٹس یا سپریم کورٹ کا جسٹس بننے کے لیے کوئی قانونی طور پر آئینی طور پر قدغن نہیں ہے کہ آپ کی دوری شہریت ہے یا آپ کا گرین کارڈ ہے میں آپ کو اس کو ایڈ کر دوں اس حوالے سے ایڈ کر دوں دیکھیں آپ جب تک اسی پہ آرہو دیکھیں سیاست دانوں کے لیے آرٹیکل سکسی ٹو سکسی ٹری ہے جو یہ پابند کرتا ہے کہ آپ ڈیول نیشنل پارلیمنٹیرین نہیں بن سکتا جب آئین کی بالدستی کی بات کرتے ہیں کہ جب تک اس کو پارلیمنٹیرین چینج کر لیں یہ لکھ دیں کہ آج کے بعد جو ڈیول نیشنل ہوگا وہ جج نہیں بنے گا جب تک آپ آئین میں ترمیم نہیں کرتے تو کوئی ایسی بات جو ججز کے کریٹیریا کے مطالق لکھی ہوئی ہے تو وہ کوئی ایسی چیز کسی اور مقصد کے لیے ہو تو یہاں آپ استعمال نہیں کر سکتے یہ آپ صرف یہ کر سکتے ہو کہ آئین کو ترمیم کریں اور اس ترمیم کا استعمال آپ پھر سب کے اوپر کریں جس جس ادارے کے مطالق آپ کرنا چاہتے ہیں وہ فارم وڈی سیمن والے گے میں لوگ کیا وہ ملات نہیں لے رہے وہ فارم وڈی سیمن والے لے رہے ہیں غلط لے رہے ہیں ان کے خلاب ایکشن ہوگا ان کو جیلو میں ڈالا جائے گا انہوں نے فرجری کی ہے اس کے ساتھ وہ کرپ بیورکریسی کو بھی شامل کریں گے اور الیکشن کمیشن کے خلاب بھی ایکشن لیں گے جب سب یہ بتائیے کہ جہاں پر آج بوشا بی بی عدالت سے نراض بہتر آئی وہی پر ہم نے آج دیکھا کہ آج پہلی دفعہ بوشا بی بی فیملی پوزشن میں گئی نائی ادھر نے میڈم علیمہ اور سیگر کے ساتھ ملنگار علیون کے خان صاحب کے سرار کے بہوجود بوشا بی بی فیملی پوزشن میں نہیں گئی کیا اس وقت فیملی میں بھی ایک گرمز چل رہی ہے دوسرے جانب کیسے نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے بیسیکلی دسکشن وہ کر رہی تھی خان صاحب کے ساتھ کیسز کے حوالے سے ہمارے ساتھ دسکشن کر رہی تھی جو سارے یہ صورتیار چل رہی ہے میڈیکل ٹیسٹوں کے حوالے سے وہ بات کر رہی تھی تو اس کے علاوہ تو اور کوئی بات نہیں ہے کہ وہ جانبوج کر نہیں گئی یہ ایک ایسی کوئی بات نہیں ہے تینکیو ایسا نہ ہو جیسے مجید میں آپ نے دیکھا ابو الحسنات دنکر نین نے آپ نے دیکھا دیکھا